نحمدوه و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شوح لی صدری ویسر لی امری و اہلو الاغدتا من لسانی افقه قولی ربی یسر ولا توعصر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتا اللہم فقهنا في الدین سورة التقویر یہ جو تقویر ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس سورہ کا جو تقویر نام ہے جیسی کی پہلی آیت میں ہے نا قوبرت اسی سے لیا گیا ہے اور اس میں قیامت کے دن کا منظر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ایمان دونوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اور ٹونٹی نائن آیات ہیں ایک رکوع ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ یعنی اس کے اندر پورا ان صورتوں کے اندر پورا قیامت کا منظر ڈیٹیل سے ملتا ہے ازہ شمسو قویرت ازہ ازہ مطلب جب الشمسو الشمسو مطلب سورج جب سورج قویرت لپیٹ دیا جائے گا یعنی قیامت کا ذکر یہاں سے قیامت کا کیونکہ مشرقین مکہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی تو یہ تو نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی لیکن یہ بتا دیا گیا کہ قیامت کیسے آئے گی تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیا حال ہوگا اور کیسے منظر ہوگا ازہ شمسو قویرت جب سورج قویرت لپیٹ دیا جائے گا کاف واو را اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پگڑی کی طرح لپیٹ دینا اور اس کو اوپر تلے گھمانا یعنی اوپر تلے اس کو گھمانا اس میں گولائی اور جمع کرنے دونوں کے مفہوم ملتے ہیں یعنی سورج کی جو کرنے ہیں اور سورج کی جو گرمی ہیں اور سورج کی تپیش اس کی چمک سب کو کیا لپیٹ دیا جائے گا اور بعض روایت میں آتا ہے لپیٹ کر اس کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا اور جیسے کی ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دریا میں ڈال دیا جائیں گے یعنی یہ بھی روایتیں ملتی ہیں تو یہاں پر کہہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا نُجُومُن قَدَرَت وَإِذَا اور جب نُجُومُن ستاروں کو سٹارز یہ جمع ہے نجم کی اور جب ستاروں کو ان قدرت جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یہ جو ہے فیمیل کا سیگل آیا گیا ہے یہاں پر کیونکہ نجم اگین جمع مقصر ہے یہاں پر اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یعنی کاف ڈال را اس کا مطلب ہوتا ہے دندلا ہو جانا ماند پڑنا بلر ہو جانا اور یہاں مراد کیا ہے بے نور ہو جانا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وَعِزَلْ جِبَالُ اور جب پہاڑ سوئیرت چلا دیے جائیں گے سییرہ سییروں سے سیر کرنا چلانا اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے کیسے چلا دیے جائیں گے جب وہ اٹھ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ادھر ادھر وہ پھریں گے وَعِزَلْ عِشَارُ اور جب عِشَار عِشَار جو ہے عین شین را سے بنا ہے اشارہ کی جمع یہ جو ہوتا ہے اشارہ کس کو کہتے ہیں ٹین کیلئے آتا ہے نا تو ٹین منس کی جو پریگننٹ اوٹنی ہوتی ہے حاملہ اوٹنی ہوتی ہے دس ماہ کی اس کے لئے لفظ آتا ہے اور ایسی اوٹنیاں عرب میں بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی یعنی بہت قیمتی ہوتی تھی اور بہت زیادہ جو ہیں ان کی جو قیمت ہوتی تھی وہ بھی زیادہ ہوتی تھی اور ان کی وہ ان کی دم کے ساتھ لگے رہتے تھے بیسیکلی دم کے ساتھ لگے رہتے تھے مطلب ایک پل بھی ان اوٹنیوں سے الگ نہیں ہوتے تھے ان کا دھیان رکھتے تھے اور وہ ہر پل کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ رہتا تھا تو یہاں پر قیامت کے دہشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا وہ ایدل اشارو اور جب دس مہینے کی پریگننٹ اوٹنی اشار یہی کہیں دس مہینے کی پریگننٹ اوٹنی اتلت بیکار چھوڑ دی جائے گی اتلت یعنی بلکل بیکار چھوڑ دی جائے گی اس کو یعنی اگنور کرنا بیکار چھوڑ دینا اس پر دھیان نہ دینا اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اور یہ جو ہے این پولام اس کے روٹ لیٹرز ہیں اتلا فیل ماضی اتلو فیل مزارے اتل فیل عمر اور یہ کیا ہے ماضی مجھول ہے اور بیکار چھوڑ دی جائے گی یعنی کیا ہوگا قیامت کی دہشت کا اثر یہ ہوگا کہ اوٹنیوں کو بھی جو ہے وہ بیکار ایسی چھوڑ دیں گے یعنی جو اوٹنی آج کیونکہ اس ورڈ کا یہاں پر اس آیت کیوں لائی گئی اہلِ عرب کو پتا تھا کہ یہ ہمارے لئے کتنی قیمتی ہے اور ہم اس سے ایک پل بھی الگ نہیں رہ سکتے ایک پل بھی اس اوٹنی سے جدہ نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اوٹنیوں سے بھی تم غافل ہو جاؤ گے اپنی دس مہینے کی اوٹنیوں سے بھی غافل ہو جاؤ گے اس وقت تمہیں اس کی بھی پرواہ نہیں رہے گی اتنا دہشت والا منظر ہوگا وَعِزَ اور جب الْوحشُ وَحشِ جانور وَحشِ جانور خوشی رت اکھٹے کر دیے جائیں گے حشرا یا حشیرو سے خوشی رت اکھٹے کر دیے جائیں گے یعنی دہشت کا قیامت کی دہشت کا اثر یہ ہوگا کہ وحشی جانور ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے جیسے شیر بکری اکھٹے ہو جائیں گے اور وہ اپنی فطرت بدل دیں گے یعنی ساتھ کو یہ ہوشی نہیں رہے گا کہ مجھے دھسنا ہے اسے پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہوگا یعنی قیامت کی منظر کو دیکھ کر انسان ہی نہیں جانور تک بھی جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ساتھ بھول جائے گا کہ یہاں پر جو کھڑا ہوا انسان ہے مجھے یہاں پر اس کو دھسنا ہے یا شیر جو ہے اس کو خیال ہی نہیں رہے گا اور اکھٹے ہو جائیں گے یعنی اپنی فطرت سب بھول جائیں گے اور ہشر صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ جانوروں کے لئے بھی اکھٹا کیا جائے گا ہے نا بدلہ جو ہے بدلہ لے کر ان سب کو ختم کر دیا جائے گا جسے دیکھ کر کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا جیسے کیا تھا نا بینا سنگھ والی بکری بدلہ دلایا جائے گا ہے نا وہ سنگھ والی بکری اور بغیر سنگھ والی بکری ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا ایک دوسرے سے لیکن ان کو بدلہ لے کر ختم کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا دس مہینے کی پریگننٹ اپنی سے بھی تم سب غافل ہو جاؤ گے وحشی جانوری کھٹے ہو جائیں گے اپنی فطرت بھول جائیں گے وَعِزَلْ بِحَارُ اور جب سمندر باہر کے جمع بحار سُجِّرَتْ بھڑکا دیے جائیں گے سُجِّرَتْ سجرَا يُسَجِّرُ سجرَتْ آگ کا بھڑکنا آتا ہے یا آگ لگانا یا آگ بھڑکانا کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے کے مفہوم میں بھی یہ آتا ہے جیسے کی البحرُ مسجور سے مراد ہوتا ہے بھڑکایا وہ سمندر سمندر کے بلکل نیچے ہمیں نہیں پتا ہم تو سمندر کے تہہ تک بھی نہیں پہنچ پائے اور پھر بلکل سمندر کے نیچے جو لاوہ ہے وہ پوٹ جائے گا اور سمندر جو آج ہمیں پانی نظر آ رہا ہے وہ پانی نہیں ہوگا بس بلکہ اس میں کیا ہوگی آگی آگ اللہ تعالیٰ اس وقت بھڑکا دیں گے یعنی سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا درم برم ہو جائے گا وَإِذَنْ نُفُجُو نُفُسُو اور جب نفوس نفوس کس کے لیے آتے ہیں جانوں کے لیے نفس کی جمع نفوس اور جب جانے زب ویجت جوڑ دی جائیں گی زب ویجت زوج سے بنائیں یعنی جوڑنا جوڑا جوڑا بھی اس میں آتا ہے نا تو اس کا مقوم کیا ہے جسم اور جان قیامت کے دن جوڑ جائیں گی دوبارہ ایک دوسرے سے لوگ ملا دیے جائیں گے یعنی گروپس جو ہیں یعنی جو جس سے محبت کرتا تھا وہ بھی ملا دیے جائیں گے آپس میں اور جب جانے جوڑ دی جائیں گی وَإِذَلْ مَرْ اور جب الْمَوْعُدَتُ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی یہ کس کے لیے آتا ہے مَوْعُعُدَتُ زندہ اور ہم اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مَوْعُدُ اس میں جو ہے سور نساء میں اولاد کے لیے بھی آیا ہے یہ ایک لفظ باپ کے لیے بھی آتا ہے جب لہو ہوتا ہے اس کے آگے تو جب مَوْعُدَتُ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سوئلت پوچھی جائے گی سوال کی جائے گی سعالہ یس علو سے سوئلت یعنی جس جس کو زندہ گاڑا ہوگا جو یعنی مَوْعُدَتُ وَاو علیف دال سے بنا ہے اور یہ جو ہوتا ہے فیمیل انفینٹ چائلڈ کے لیے آتا ہے جس کو کی زندہ گاڑ دیا گیا ہو اس کے لیے آتا ہے اور جب اس سے سوال کیا جائے گا سعال آئی اس علو یہ بھی ماضی مجھول ہے یعنی اہل عرب آپ کو پتا اہل عرب کیا کرتے تھے باپ قبیلوں کا یہ دستور تھا جب ان کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی تھی تو باپ خود اپنی بیٹی کو نہایت بلکل سنگ دلی سے بہرہمی کے ساتھ زمین کے اندر اس کو زندہ دفنا دیتا تھا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے مخلصی اور غریبی کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعض کو یہ شرم محسوس ہوتی تھی کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کسی کو دے دی تو وہ ہمارا دماد کہلائے گا اور وہ دماد کہلانا پسند نہیں کرتے تھے ایسے لوگوں پر خیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت گصہ ہوں گے غزبناک ہوں گے اور ان سے مو پھیڑ لیں گے اور زندہ درغور کی بھی بچی سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ ان ظالموں نے تمہیں کس جرم کی سزا میں زندہ گاڑ دیا تھا زندہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غزبناک ہوگا کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں بلکہ لڑکیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی تمہیں کیوں قتل کیا گیا اور یہ سوال کر کے دراصل قاتلوں کو دارٹ اللہ تعالیٰ پلائیں گے اصل مجرموں کو دارٹ پلائی جائے گی ان کو دارٹا جائے گا ایک طرح سے اور زندہ درغور کرنا قبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے سیدنا مغیرہ بن شعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کرنا لڑکیوں کو زندہ درغور کرنا دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور بس اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا حرام قرار دیا اور تمہارے لئے بری اور فضول باتوں اور زیادہ سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے تو بی آئی کہ کس وجہ سے بی مطلب بی جو ہے افجر ہے آئی کوئشن کے لئے آتا ہے اور زنب گناہ کے لئے تو کس کس گناہ کی وجہ سے قتلت وہ ماری گئی قتلہ یقتلوں سے قتلت وہ ماری گئی یعنی اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے اس سے تو نے کیا گناہ کیا تھا کس وجہ سے تجھے مارا مارا گیا اب درہ دیکھیں اگر پریگننٹ عورت بھی اس نے بھی کسی کو مارا یا اس نے ابوشن کرا دیا تو اس کا بھی گناہ جو ہے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا یعنی ابوشن کرانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے وہ بھی کبیرہ گناہ میں سے گناہ ہے اگر ہم کرا دیتے ہیں تو اور اگر وہ پیدا ہو جائے اور اس نے سانس لے لی اور پھر مر گیا تو پھر تو دیت بھی دیت کا بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے وَعِزَا اور جب سُحُفُ عامال نامے سُحُف صحیفوں کی جمعہ سُحُف عامال نامے نوشیرت پھیلا دیے جائیں گے نوشیرت پھول کر پھیلا دینا نشر کرنا تو کیا ہوگا سب کے نامِ عامال پھیلا دیے جائیں گے جب انسان کو موت آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا اس کا نامِ عامال لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اسے تین عمل باقی رہ جاتے ہیں جو آپ کو بار بار بتا دیا گیا تدخیہ جاریہ اور قیامت کے دن عامال نامے دوبارہ حساب کے لیے کھول کر تمام انسانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا اور ہر عمل کرنے والا اپنے عمل خود پڑھ لے گا ہے نا اور اس وقت اور اس وقت مجرم کیا کہے گا کاش کی یہ ہوا ہی نہ ہوتا کاش میں مٹی ہوتا یا کاش یہ میرے ہاتھ میں دیا ہی نہ جاتا وَعِذَتْ سَمَاؤُوں اور جب آسمان کشیطت اس کی خال اتار دی جائے گی کشیطت کاف شینطہ سے بنا ہے خال اتارنا کشت سے ہے یعنی زبیہ کی جب ہم کوئی زباہ کرتے نا تو زبیہ کی خال اتار کر گوشت کھولنا اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کشیطت تو جب آسمان کی خال اتار دی جائے گی اور یہ کیسا ہو جائے گا پنک ہو جائے گا یعنی دہشت بھرا ہو جائے گا یہ آسمان وَعِذَلْ جَحِيمُ اور جب جہنم سُعِرَت بھڑکا دی جائے گی جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا سُعِرَت یہ لفظ بار بار آیا ہے اب اور جہنم جو ہے یعنی آپ کو پتہ ہے جہنم ابھی بھڑک رہی ہے لیکن اس وقت وہ اور بھی بھڑکا دی جائے گی سَعَرَا اس کے پہلے پہلے مازی کیا تھا ہے سَعَرَا پہلے مزارے یُسَعِرُ پہلے امرس سَعِر اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی وَعِذَلْ جَنَّتُ اور جب جنت اُزْلِفَت قریب لا دی جائے گی اُزْلِفَت اَزْلَفَا اُزْلِفُ اُزْلِفَت قریب لا دی جائے گی عمیلت جان لے گا علیمت علیمہ یعلموں سے علیمت یہ سب فیمیل کے سی استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ جب ہم مفسر ہیں اور یہاں پر نفس ہے نفس کے لئے تو فیمیل استعمال ہوتا ہے جان لے گا ہر نفس ماجو اہ دروت اس نے حاضر کیا ہوگا یعنی جہانم تیار تو پہلے سے ہوگی لیکن جب مجرموں کو اس میں ڈالنے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو جلانے کے لئے خاص طور پر بھڑکائی جائے گی پھر جب مجرم اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ مزید اندھن پا کر اور جوش سے بھڑک جائے گی اسی طرح جنت قریب لا دی جائے گی تاکہ جنتیوں کے لئے ایک پیشکش کے طور پر ان کے سامنے پیش کی جائے یعنی خاص ایک خاص ان کا اعتمام کیا جائے گا کہ ان کو جو ہے چل کر نہیں جانا پڑے گا بلکہ ان کے قریب جنت کو لا دیا جائے گا اور وہ دیکھ کر اس کو خوش ہوں گے اس کے منظر کو اور اس کی رونک کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے اور ہر نفس جو بھی اس نے آگے عمل کیے ہوں گے وہ جو ہے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے اب جیسے یہ سب کس میں ہوگا قیامت کے قریب اور قیامت کے قریب جب قیامت آ رہی ہوگی تب یہ سب ہوگا اب جیسے کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے چھے نشانیاں ہوں گی لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی پھر ناغہ یعنی پھر ایک دم ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور ایک دم سے وہ ہلنے لگے گی بس پھر کیا انسان کیا جنات کیا جانور کیا جنگلی جانور کیا سب آپس میں خلط ملط مل جائیں گے جانور بھی جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے انسانوں کے پاس آ جائیں گے لوگوں کو اس قدر بے حد یعنی بے حواسی اور گھبرات ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیا اونٹنیا جو ہوں گی دس مہین ایک پریگنٹ وہ بھی اس کو چھوڑ دیں گے اور ان کی بھی خبر نہیں لیں گے جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں کہ تحقیق کرنے کی کیا ہو رہا ہے لیکن وہ آئیں گے تو دیکھیں گے سمندر میں بھی آگ لگ رہی ہوگی اسی حال میں ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوپنے لگیں گے ستارے زمین اور ساتوں زمین اور آسمانوں کا یہی عالم ہو جائے گا ادھر سے ایک تند ہوا یعنی ایک ٹھنڈ ہوا چلے گی جس سے تمام جانور جو ہیں وہ مر جائیں گے یعنی ایک تند تیز ہوا چلے گی جس سے تمام انسان اور جانور مر جائیں گے یہ عالم اس کا ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری حدیثہ آتی ہیں جو قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتی ہیں اور پھر فلا تو نہیں یعنی جب ان مشرقین مکہ کو یہ سب بتایا جا رہا تھا کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا قیامت کے قریب تو اس کو کیا کر رہے تھے وہ جھٹلا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی اور آپ ہم سے کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی آئے گی ابھی تک تو آئی نہیں اس لئے قیامت آئے گی نہیں تو اس بات کو وہ منع کرتے تھے اس بات کو اسے وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں قسم کھا کر کہ فلا تو نہیں یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس بات کو منع کر رہے ہو اس بات کو مان نہیں رہے ہو فلا تو نہیں اکسی مو میں قسم کھاتا ہوں بلخون نس پیچھے ہٹنے والے کی خانون خانونسین خانس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے کو یا جو یہ جو ہیں پلینٹس کے لئے بھی لفظ آتا ہے ایسے پلینٹس جو کی پیچھے ہٹنے پیچھے ہٹنے والے ہوں یا جو کی دوبارہ سے جو کی دوبارہ سے تیار کیے گئے ہوں یا جو کی ٹوٹ کے گر رہے ہوں ان کے لئے تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی الجواری چلنے والے القنس چھب جانے والے کی قنس کس کے لئے آتا ہے بسیکلی ستارے کے لئے آتا ہے قنس یعنی کناس سے بنا ہے قنس جہاں جہاں ویشی جانور رات کو رہتے ہیں یعنی چھب جانے کے معنیوں میں یہ آتا ہے اور ستارے کے لئے کیوں استعمال ہوا ہے کیونکہ ستارے بھی جو ہیں جب دن نکلنے لگتا ہے تو ایک طرح سے وہ چھپنے لگتا ہے تو یہاں پر کہہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے کی الجواری چلنے والے القنس چھب جانے والے ستارے کی یہ آنے جانے دونوں کے معنیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے یعنی جب وہ چلی جاتی ہے وہ صبح اور صبح کی جب تنفذ وہ سانس لیتی ہے تنفذ یعنی جب صبح آتی ہے تو ایک طرح سے محاورت انہیں استعمال کیا گیا ہے جب صبح آتی ہے تو کیا کہا گیا اس کے لئے کہ ایک طرح سے جب وہ سانس لیتی ہے تو اس کی میں قسم کھاتا ہوں اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے تنفسا یا تنفسو سے انہوں بے شک وہ یعنی ان سب کی ستاروں کی پلینٹس کی اور دن کی اور رات کی سب کی قسم کھا کر کیونکہ یہ بہت بڑی سچائیں ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر غور کر آئے گیا اور کیا کہا گیا ان سب کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ انہوں بے شک وہ یعنی قرآن لقول ضرور ہی قول ہے رسولین ایک رسول کا کریم معزز رسول کا عزت والے رسول کا یہ ایک قول ہے یعنی یہ ان کی زبان سے نکلاوا ہے اشارہ کس کی طرف ہے جبریل امین کا اور آپ کو پتا ہے کہ رسول کہتے ہیں میسنجر کو جو میسج پہنچا ہے اور یہاں پر معزز یعنی رسولین کریمین کس کو کہا گیا ہے جبریل امین کو کہا گیا ہے زی قوتین جو بہت قوت والا ہے زی قوتین جو بہت طاقت والا ہے اندہ نزدیک زل عرشی عرش والے کے مکین بہت بلند مرتبہ ہے بہت بڑا بہت بڑا ہے مطین بہت بلند مرتبہ ہے تو جبریل امین یہاں پر ان کو عزت والا کہا گیا اتنی عزت جو ہے ان کو کیوں ملی آپ کو پتا ہے وہی لانے کی وجہ سے بہت بڑی ذمہ داری تھی اور بہت طاقتور تھے وہ اور کوئی کوئی ان کے جن تک یعنی آپ دیکھیں نا ابلیس تک ان سے ڈر کر شیطان ان سے ڈر کر بھاگ جاتا تھا جیسے کی وہ اترے تھے جب جنگ بدر میں اترے تھے تو ان کو دیکھ کر دور سے بھاگ گیا تھا تو ایک طرح سے وہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بھی ہے جبریل امین کو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صدرت المنتحہ کے پاس جبریل کو دیکھا ان کے چھے سو پر تھے ان کے پروسے موتی ہیرے یا کوت جھڑ رہے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے پاؤں کی روئے موتی کی طرح تھے ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے جیسے شبنم پڑی بھی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر کے موتی جیسے نظر آ رہے ہوں یعنی انتہائی خوبصورت اور وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں باقی فرشتے ان کی کر آئے ہیں ان کی یہ صفت اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ وہ صدیق بھی ہیں ٹرسوردی بھی ہیں اور ان کا اخلاق بہت بلند ہے جو بہت طاقت والے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک مطاعن اطاعت کیا جاتا ہے مطاعن یعنی مانا جاتا ہے اطاعت کیا جاتا ہے سمہ سمہ ہے سمہ مطلب وہاں امین امانتدار ہیں یعنی اللہ تعالی کے یہاں ہر کوئی ان کی اطاعت کرتا ہے ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے اور وہ کیا ہیں امانتدار ہیں یعنی ان کو جیسے کوئی قرآن دیا ویسے ہی وہ قرآن لے کر کہاں آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور ان کے اوپر نازل کر دیا اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی کتنی صفت یہاں بیان کی ہیں بڑی عزت والے وحی کو یاد کرنے اور پچانے والے میں یعنی بڑے طاقتور ہیں نیز جو کام بھی ان کے سپرد یعنی جو ان کے انڈر دیا جاتا ہے اسے وہ پوری طاقت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں پریشتے ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اور کیا ہے وہ وحی کے سلسلے میں امانتدار ہیں یہ پانچ صفت ان کی یہاں بتائی گئی ہے اور کیا پہلے تو جبریل امین کی صفت اور اللہ تعالیٰ اس قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن کس کا لائیوہ ہے جبریل امین کا لائیوہ ہے پھر جبریل امین کی صفت بتائی گئی اور پھر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وما نہیں اور نہیں ہے صاحبکم تمہارا ساتھی بھی مجنون کوئی دیوانہ کوئی مجنون یعنی تمہارا ساتھی مجنون نہیں دیوانہ نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ سچ ہے اور جو بات وہ بتاتے ہیں وہ سچی بات ہے وَلَا قَدْ وَرْدَرْ حقیقت رَعَاهُ اس نے دیکھا اسے کھلے ہوئے کناروں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتا رہے ہیں جبریل امین کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت یوج ہیں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں بہت میچور ہیں اور پورے آسمان پر پورے افق پر انہوں نے دیکھا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی نے جھوٹ نہیں بولا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وحی کے بارے میں اور جبریل امین کے بارے میں تو مشرقین مکہ نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تزدیک کر رہے ہیں کہ نہیں وہ سچ بول رہے ہیں اور نہیں ہے وما ہوا علی الغیبی اور نہیں ہے وہ غیب کو بخیل یعنی نہیں ہے وہ غیب پر بخیل یعنی غیب پر کنجوس نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر دیا وما اور نہیں ہے یعنی یہ قرآن شیطان الرجیم شیطان مردود کا رجیم شیطان مردود کا یعنی مشرقین مکہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے یہ تو کاہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے یہ قرآن جو ہے جادو ہے یہ شاعری ہے اور یہ شیطان کا لائیوہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ شیطان کا لائیوہ نہیں ہے بلکہ یہ تو طاقتور عزت والے فرشتے کا لائیوہ قول ہے جبریل امین کا قول ہے جو بہت امانتدار ہیں بہت طاقتور ہیں ان کے آس پاس تو شیطان بٹک بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیاوہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہے اور جبریل امین کے تھرور لائیوہ ہے یہ شیطان مردود کا قول نہیں تمام جہانوالوں کے لئے یعنی یہ جو قرآن ہے یہ معمولی نہیں بلکہ قرآن جو ہے تمام جہانوالوں کے لئے کیا ہے نصیحت ہے لیمن اس کے لئے جو شاعہ چاہے منکم تم میں سے ان کے یستقیم وہ سیدھا چلے استقامہ یستقیموں سے ان کی وجہ سے یستقیمہ ہو گیا یستقیموں سے تو جو چاہے وہ سیدھا چلے یعنی یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے اسی کے تھرور انسان جو سیدھے راستے پر چل سکتا ہے اب جو چاہے اس کو پکڑ لے اور اس کو سیدھے راستے پر اس کو لے کر چلے یعنی تم وہ چیز نہیں چاہتے جو اللہ چاہتا ہے بلکہ اللہ تو تمام جہانو کا رب ہے وہی پروردگار ہے اور اس میں کہا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا جبریل امین کی صفت بتائی یعنی پہلے قیامت کا منظر بتایا گیا کہ قیامت کا کتنا ہولناک منظر ہوگا اور قیامت کی نشانیاں جو ہیں کیا کیا ہیں اور جب وہ دن آئے گا تو اس دن انسانوں کا کیا حال ہوگا انسانوں کا کیا عالم ہوگا پھر اللہ تعالی نے آسمان اور زمین اور ستاروں کے اور پلینرز کی قسم کھا کر کیا کہا کہ یہ جو قیامت ہے یہ جو قرآن ہے یہ قرآن سچا ہے قیامت کا آنا برحق ہے اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ مجنون نہیں یہ دیوانہ نہیں یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ ایک نصیحت ہے اللہ تعالی کی طرف سے سیدھا راستہ ہے اب جو چاہے اس کو پکڑ لے تو وہ اس قیامت کے دن جو ہولناک اور دہشت بھرا منظر ہوگا اس میں وہ سکون سے رہے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کوئی غمگین ہوگا اور پھر آپ یاد رکھیں آخرت میں کامیابی پانے کے لیے رسول اللہ کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور قرآن پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس امت میں سے جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنیں اور اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ بھی جہنم ہے یا جہنمی ہے یعنی اگر اللہ تعالی پر ایمان لائے لیکن رسول اللہ پر نہیں لائے تو ایمان لانا ضروری ہے الحمدللہ یہ صور مکمل ہوئی